ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ یو اے جانا چاہتے ہیں دبائی جانا چاہتے ہیں ورک ویزے پر جانا چاہتے ہیں میڈیکل کے بارے میں مکمل انفورمیشن اس ویڈیو میں دی جائے گی یو اے کے میڈیکل ٹیسٹ میں کیا کیا چیک کیا جاتا ہے یو اے کے میڈیکل میں آپ کو کون سے دستاویز کاغذات اپنے ساتھ لے کر جانے چاہیے یو اے کے میڈیکل کو پاس کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا بسم اللہ الرحمن وحیم ایا کنا بدو ایا کنا سین امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک یو اے کا میڈیکل سب سے آسان ہے قطر کا میڈیکل پھر بھی ذرا تھوڑا مشکل ہے کیاو بھی سی میڈیکل جس کو بولتے ہیں وہ ذرا تھوڑا مشکل ہے ٹاف ہے لیکن دبائی کا میڈیکل سب سے آسان ہے آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ یو اے کا میڈیکل میں کیا کیا چیک ہوتا ہے کہ میڈیکل کو ہم کیا پاس کر سکتے ہیں یا نہیں یہ سارے سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کسی بھی قسم کا سوال ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہیلو ہائے سلام علیکم میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پلیس ریپلائے دیں ایسے سوال نہیں کرنے مجھے آپ نے صرف اپنا سوال چھوڑنا ہے ایک میسیج میں اپنا پورا سوال چھوڑ دیں میں جب بھی اونلائن ہوتا ہوں دیکھتا ہوں تب ہی میں ریپلائے کرتا ہوں ہیلو ہائے اسلام علیکم اس کا میں ریپلائے کرتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کو میرے انسٹاگرام کا نیم دکھرا ہوگا ادھر آئے اپنا میسیج چھوڑے تو چلتے ہیں UAE کے میڈیکل کے بارے میں سب سے پہلے آپ کا خون کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس سے پتہ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی بماری تو نہیں ہے اس میں چار پانچ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں یعنی پہلے آپ کا خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا سینے کا ایکسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے چشت کے اوپر کوئی داگ تو نہیں ہے سانس لینے میں آپ کو مشکل تو نہیں آتی پشاپ کا ٹیسٹ یہ ٹیسٹ خواتین کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ لڑکییں وہ عورتیں جو گھروں میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں ان کے لیے یہ پشاپ کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے یعنی خون کا ٹیسٹ ہوگا سینے کا ایکسرہ ہوگا میل کے لیے یہ دو ٹیسٹ صرف میل کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ خواتین ہیں تو آپ کا خون کا ٹیسٹ بھی ہوگا آپ کا سینے کا ایکسرہ بھی ہوگا اور پشاپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا خواتین کے تین ٹیسٹ ہوں گے اور مرد حضرات کے دو ٹیسٹ ہوں گے اُت کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے جو بھی امراض ترخواست دے رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ میڈیکل آپ نے ان اداروں سے کروانا ہے جن کو یو اے ای یا دبائی نے اجازت دی ہے کہ آپ کے طرف سے جو بھی میڈیکل آئے گا وہ کلیر ہو مطلب کہ وہاں سے میڈیکل کروانا ہے جو یو اے ای یا امراض سے کنیکٹ ہوں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ادارے سے جا کے آپ نے میڈیکل کروانا ہے پھر یو اے ای میں سرمیٹ کر دینا ایسا نہیں ہوگا ان ہسپیٹل سے ان ڈاکٹر سے جو یو اے ای کے ورک ویزے کے لیے کام کرتے ہیں آپ نے ادھر بھی کروانا ہے اور آپ کا یو اے ای آ کر بھی میڈیکل ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہوگا لازمی ہوگا اور ضروری دستاویز کے بارے میں بات کرتے چلتے ہیں کہ کون کون سے کاغذات لگتے ہیں میڈیکل میں آپ کو لے کے جانے چاہیے یا نہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں اپنا پاسپورٹ ویزا فارم کوئی بھی تجربے کار اپنے دستاویز میڈیکل سینٹر میں لے جاتے ہیں آپ کو ان کاغذات کے لانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کا جو ویزا نمبر وہی کام کر دیتا ہے وہ کمپیوٹر سے نکال لیتے ہیں آپ کی اپائیمنٹ جو بھی آپ کے میڈیکل کی اپائیمنٹ ہے اس اپائیمنٹ لیٹر کو لے کے آپ نے چلے جانا ہے اپنا میڈیکل کروانا ہے اور ٹیسٹوں کے لیے تیار رہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو درد تکلیب نہیں جو دبائی کا میڈیکل ہے تب ہی میڈیسٹ عام طور پر سیدھا اور بغیر درد کے ہوتا ہے تاکہ خون اور سینے کے ایکسرے کے لیے تیار رہنا ضروری ہے اگر آپ یو ای کا میڈیکل پاس کر لیتے ہیں تب جا کر آپ کو یو ای کا ورک ویزا ملتا ہے جس کو ہم ایمپلائیمنٹ ویزا بولتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں امید ہے آپ کو پتا لگیا ہوگا دبائی کا میڈیکل کیسے ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اور بہت ساری انفورمیشن میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کوئی بھی سوال انسٹاگرام پر آ کر ہم سے بھی شیئر کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہم آپ کے ہر سوال کا جواب انسٹاگرام پر ضرور دیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ